سکرین پر آپ کی کھڑی ہے مہیندرہ ایک سو بھی فور ڈبلو لا جواب والی الیکٹرک ہے اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ریو کرنے والے ہیں میں ہوں آکاش آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تھا بھی اکلز آپ کا سواہ کرتا ہے نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کے بینہ بلکل بھی مجھ جانا بھائی سب لائک شیئر سبسکرائب جرور کرنا اوکے تو اس میں دو ملتے ہیں آپ کو ای سی اور ای ال ٹھیک ہے تو جو آپ اپنے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ای سی ہے اس کا اس کی کچھ اس طریقے کی کیز آپ کو دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے بیسیک سے سیمپل سے اس کے کی ملے گی مہیندرہ کا لوگو مل جاتا ہے اور اس پر کوئی کنٹرولر سے نہیں ملتے ہے جو آپ کنٹرول کر سکے تو ایتم سیمپل کیز میں آپ کو مل جاتی ہے ایک شورم پریزنگ اس کے پندر لاکھ نینیانمہ ہزار روپے رہے گی ڈیمنشنز کچھ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ تو شروع کرتا ہے اس کے فرنٹ پروفائل سے ٹھیک ہے فرنٹ میں آپ کو پورا اس کے جو یہ گریل ہے سامنے کی پوری بلوک ہے بند بند ملے گی اکتم دیکھنے کے لئے ایئر کے لئے بھی کچھ یہاں پہ نہیں ہے بلکل لاک ہے اکتم اور ایلیمنٹ ٹائپ کا اس طریقے کا یہ ڈیزائن دیا گیا ہے تو کافی یونک بھی ہے اور کافی اس کو الگے بھی بناتا ہے تو تھوڑے سی سی ملر مجھے ایک بھی ٹری ڈبل او سے ہی لگ رہی ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کی کہہ رہا ہے اب بھی مجھے کمنٹ شیکشن میں جاگے جرور بتانا میں ریپلائے جرور کروں گا آپ کی بات کا تو بلکل اس طریقے کا فرنٹ کا لک ہے اور اگر ہم اس کے فرنٹ سے بات کریں گے نا اگر اس کی لائٹس کے بارے میں تو لائٹس پورا ہیلوجن کا سیٹ اپ ہے یہاں پہ انڈکیٹر لائٹ سائیڈ میں مل جاتی ہے اور یہاں پہ اپنا ہیڈ لیم کا بل بھی آپ کو پی لے والا ہی مل جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو چارجنگ کے لئے یہاں مل جائے گا یعنی کہ فینڈر کے اوپر ہی چارجنگ سوکٹ کا پلیس کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہ چیز دور سے دکھتی بھی نہیں ہے تو یہ چیز بڑھیا ہے اور یہاں پہ آئیں گے تو ہم یہاں پہ ٹائر سائز کی بات کرتے ہیں ٹائر اس میں آپ کو آر سکسٹین کا سولہ انچ کا اپولو کے ٹائر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے اپولو کے ٹائر چیز بہت زیادہ اچھے لگی مجھے اس میں آگے بھی اور پیچھے بھی دونوں میں ہی ڈسک بریک ملیں گے بیچ میں مہندرہ کا لوگوں مل جاتا ہے پیچھے بھی اور آگے بھی اور اس میں آپ کو دو سو ایم ایم کی بڑی سی گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کے لئے مل جائے گی جو کی بڑھیا ہے یہ آپ کے اپلی اور بلیک آؤٹ ملے گا پورا جو اس کے یہ ہے وہ آر بی ام اس کو آپ ایڈیسٹ کر سکتے اندر سے بڑی آپ آپ کو فولڈ باہر سے ہی کرنے پڑیں گے ٹرن انڈکیٹر کو آپشن باہر ہی ہے تو یہ ہمارا انڈکیٹر کو آپشن آر بی ام پر آپ کو مل جاتا ہے تو رو فریل اس کے پوری کی پوری پلین سیمپل وایٹی رہنے والی ہے یہاں پہ گلاوسی بلیک اپنا یہ والا پلر دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے اور اس کی اینڈو اینڈ کنٹینیو کلائٹنگ یہ بلیک کلر کی ٹھیک ہے ایکسی وی تھری ڈبل او سے تھوڑا سا لمبی ہے دیکھنے میں کیونکہ اس کا پیچھے کا اس پیس دیکھیں گے نا یہ ڈگگی والا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا ہلکا سا یہاں سے مجھے تھوڑی سی لمبی لگ رہی ہے دیکھنے میں تا پیسے پورا کا پورا تھوڑا کچھ لوک اس کے ایکسی وی تھری ڈبل او والے ہی دیکھنے میں لگتے ہیں بس یہ تھوڑا لیندھ میں مجھے جادہ ہی لگ رہی ہے اس سے تو تو یہاں پہ آپ کو پیچھے کے اور دیکھیں گے سپالر بڑا سا دیکھنے کے لئے مل جاتا ہے ڈبل ٹون میں بلیک کے ساتھ تو ٹو کلرز اس میں مل رہا بڑی چیز ہے ڈیفوگر وائپر جیسے چیز میں کچھ بھی نہیں ہے مہندرہ کو لوگو ہے مل جاتا ہے اور پیچھے کا پورا کا پورا ٹیل لائٹ کا سائٹ اپ ایلے ڈی میں رہنے والا ہے جو کی دھانسو لگ رہا ایک دم اور پیچھے سے آپ کو دیکھنے میں بڑھیا لگی گی تو ایک سیو وی ہے پہ نیچے کیمرے کی پلیسنگ کچھ نہیں ہے بلکل بلینک ہے خالی ہے ایک سیو وی کی پلیسمنٹ آپ کو یہ نیچے دیکھنے کے لئے مل جاتی ہے تو یہ ٹھیک ہے بڑھیا ہے اور اس کا جو پیچھے کا لکس ہے وہ کافی اچھے بھی ہے ایک سیو وی تھری ڈبلو سے چلتے ہیں بوڈی سپیس کی طرف یہاں پہ ایک سیمپل سا اس کو اٹھانے کے لئے ایسے ملے گا کچھ پارشل ٹرے کے لئے پلیسمنٹ ہے بہت پارشل ٹرے آپ لگا سکتے ہیں یہ چارجر اس میں مل جاتا ہے ٹولکٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو کار کے ساتھ ہی مل جائیں گی تو پیچھے یہ تو ہوگے سو رہے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ پہ سپیر ویل اپنا مل جاتا ہے تھوڑا سا یہ سائز میں کم ہوتا ہے یعنی ایری کے لئے ایئر کے لئے تھوڑا سا یہ جگہ کم لیتا ہے تو اس لئے سائز میں تھوڑا سا اس پیر ویل کم ہوتا ہے تو باقی یہ ہے اور پارشل ٹرے کے لئے سپیس ہے اس میں پلیسمنٹ دی ہوئی ہے آپ اس کو لگا سکتے تین سو آڑا سٹھ لیٹر کا بہت بڑا سا بوٹے سپیس مل جاتا ہے ایک سو بھی تری ڈبل او سے کمپیر کریں گے تو شاید تھوڑا سا اس سے بڑا ہی ہے یہ والا اب چلتے ہیں بھائے سب اندر کے اور اندر کا اور دیکھتے ہیں کیا ماحول ہو جائے تو بھائے سب اندر کا ہمارا پورا ماحول دروازہ کھول دیتے ہیں دروازہ کھول دیتے ہیں ایسی ٹیز وہی والا دروازہ ہے جو پہلے سے ہی مہندرہ میں آتا ہے ایک سو بھی تری ڈبل والی پوری کی پوری وہی فیل ہے تو یہ پورا کا پورا بلیک ڈاؤٹ ہے یہاں پہ کنٹرولز مل جاتا ہے آپ کو ونڈو کے ڈور لوگ کے اور اور او آر بھی ہم کے ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور ہم فولڈ نہیں کر سکتے ہیں اندر سے اور یہاں پہ سب کچھ بلیک ڈاؤٹ ہے بلکل اور یہاں پہ چھوٹا سے سپیس ہی والا کھا لیا وہاں پہ بھی اور کوئی انفرٹینمنٹ سسٹم کے لیے بھی یہاں پہ سپیس نہیں ملتا اندر بوتل ہونڈر مل جائے گا اور سیٹس کی بات کریں تو یہاں پہ فیبرکس کی سیٹ ملیں گے آپ کو اور اس پہ ہیٹ ایڈیسٹمنٹ اور اپنے اوپنر کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ چارجنگ کریں گے یعنی کی چارجنگ کا کیب جو ہے وہ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ دو پیڑل مل جاتے ہیں ڈیٹ پیڑل کے ساتھ اور یہاں پہ ٹیکشن کنٹرول اور لائٹس کے لیبریہ مل جاتے ہیں یہاں پہ آپ کو فیوز کے باکسز مل جائیں گے اندر دیکھنے کے لیے اور یہاں سے بوت اوپن کر سکتے ہیں تو اندر بیٹ کے بات کر لیتے ہیں اس طریقے کا تو بھائی سب پورا کا پورا ماحول ہے ہمارا دروازہ بند کر کے بات کرتے ہیں اور آپ کریں گے ہم چاوی کے بات سب سے پہلے یہ ہے پورا کا پورا ڈیش بورڈ کا اندر کا لی آؤٹ ہمارا ویو بلکل دھیان سکشے سے دے گئی اب چاوی اس میں میں آپ کو بتاتے ہیں سیمپل سی فلپ کی ہی ملتی ہے کوئی اس پر کنٹرول سے نہیں ملتے ہیں تو اس کو لگائیں گے لگا کے اپنا انسٹرومنٹ کلسٹر بھی دیکھیں گے وہ کیسے ملتا ہے اس کے اندر یہ اپنا یہاں پہ نہیں ملتا ہے انفرٹینمنٹ ویسے آپ پہ آفٹر مارکٹ لگوا سکتے ہیں بھار سے اچھے گازی جگہ ہے تو چالو ہو گیا بھائی سب ہمارا انوی ہے کلسٹر تو اس کی بات کریں گے پورا انالوگ والا دیا گیا ہے سسٹم اس میں تو اور ون ایٹی کی مارکنگ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایک سوچی کی مارکنگ مل جاتی ہے یہاں پہ تو ٹھیک ہے سپیلومیٹر اگر آپ یہاں دیکھیں گا رپی میٹر تو یہاں پہ بوسٹ موڈ 50% چارجنگ اور یہاں پہ بہت سارے موڈ چینج کر سکتے ہیں آپ یہ چیز تھوڑا سا الگ ہے ای بی میں بیٹھے ہیں نا فیلا جاتا ہے بیچ میں ایک ایم آئی ڈی دیکھے یہاں سے آپ کا ٹیمپریچر فیول گیج اور کتنے چارجنگ پوائنٹ پہ ابھی فیلال رننگ کر رہے ہیں پی کیا پہ بیزنگ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹیفکیشن سارے دکھاتا ہے لائٹ کے کنٹرول سارے مل جاتے ہیں بات کریں سٹیرنگ کے تو سٹیرنگ آپ کو سیمپل سا ہی تم دہنے کے لئے ملتا ہے نو لیدھر فنش نہ کوئی کنٹرول سے ہیں نہ کوئی سوچیز ہیں بٹ یہ ایک ایسیوی والا بڑا بڑا سٹیرنگ دہنے کے لئے مل جاتا ہے تو اس ایسیوی والا تو فیل کرا دیتا ہے ہینڈلنگ اس کی بہت زیادہ بڑی ہے ٹلٹ ملتا ہے ایڈیسٹمنٹ میں ٹیلیسکوپک آپ کو یہ نہیں ملتا دو ایر بیگ ملیں گے مہندر اگر لوگ کو براؤنش کلر میں اور یہ بلو کلر کی سراؤنڈنگ لائٹس ہے یا ہائی لائٹ کیا ہوا جو کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں یہاں پہ آپ کو وینیٹی میرر مل جاتا ہے نہیں ملتا ہے وینیٹی میرر نہیں ملتا اور یہاں پہ سپیس کھا دیا یہاں پہ بھی آپ پلیسنگ کچھ نہ کچھ کرا سکتے ہیں باہر سے اچھا لگے گا ڈی ایڈ نائٹ میرر یہ مل جاتا ہے آئی ایر بی ایم کا مینو لیڈیسٹ کر سکتے ہیں کارڈ ہولڈر میرر کچھ بھی نہیں ملتا بلکل پلین ہے ٹکٹ ہولڈر بھی وغیرہ کچھ بھی آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یہاں کا اندر کا محول پورا کا پورا بھائی سب یہ ہے ہمارا پورا سینٹر کنسول جو آپ دیکھ رہے ہیں ملتا ایکس وی وی تھری ڈبل ہو والا ہے پورا سیم ٹو سیم یہ براؤنش کلر میں پورا کا پورا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ملتا کوئی میٹ بلیک ہے یا کوئی گلاوسی بلیک سے کیا ہوا ہے ہے پورا کا پورا بلیک ہے بھائی اور یہ جو براؤن کلر اور یہ بلو کلر سے سراؤنڈنگ کیا ہوا تو یہ تھوڑا سا الگ ہی دیکھتے ہیں کیونکہ پورا کا پورا انٹیریٹ تو انہوں نے بلیک ہے ہوا ہے پھر براؤن اور بلو کلر دکھا رکھا ہے تو یہ تھوڑا سا الگ 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 ہی دکھتا یہاں سے ایوی والا فیل آجاتا ہے بلو کلر میں سب کچھ ہے نا ایسی وینٹ مل جاتے ہیں تھوڑا تھوڑا سی ٹھیک ہے بڑھیا ہے اور یہ پورا کا پورا جو ہے نا یار صحیح لگ رہا ہے ایسے دیکھنے میں یہاں پہ بیچ میں ہزار مل جائے گی اور یہاں پہ اوپر ہائی موپ کے یہاں پہ بٹنز مل جاتے ہیں پاور سوکٹ مل جائے گا تو یہ بھائی صاحب ہمارا کچھ اس طریقے کا یہ مل جاتا ہے بھائی صاحب یہ بڑھیا والا گیر لیور تو اس پہ آر این ڈی ڈی ڈ پی کی پلیسنگ ہوئے اس کے اوپر مارکنگ ہے دیکھنے میں کافی پریمیم اور یونک سا لگتا ہے ٹو کپ ہولڈر ہینڈ بریک کی پلیسنگ اور یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ بڑا سا ایک سپیس دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھو اسٹریچنگ بھی کی ہوئی ہے بلو کلر سے ایوی والا فیل دینے کے لیے یہاں پہ سیٹس پہ بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے دھیان سے دیکھیں گے آپ بلکل ایوی والا فیل ہوتا اندر بیٹھ کے مگر بلکل بلیک آؤٹ ہے تو ٹھیک ہے بس یہ والی بات ہے گلوب باکس بھی بڑی ہے سمودلی اوپن ہو ہو جاتا ہے سویس بھی ٹھیک ٹھاک ہے مل اندر سے باہر سے مجھے تو پوری ایک سویوی 3 ڈبلو والی لگ رہی ہے مگر کچھ چینجز ہیں تھوڑا سی جو بیٹھ کے ہی دکھ رہے ہیں گاڑی کے اندر گوھر سے دیکھنے پہ فیل یہ جا رہے ہیں تو ورنہ تو پورا ایک سویوی 3 ڈبلو والا ہی مجھے تو سیٹ اپ دکھ رہا ہے بھائی صاحب یہاں پہ تو آپ چلیں گے تھوڑا سا پیچھے کی اور پیچھے سے بھی بات کریں گے تو پیچھے کا دروازہ بھائی صاحب سب سے پہلے کھلتا ہے پورا کا پورا سیم لی آؤٹ دیکھنے کے لئے ملے گا پورا بلیک آؤٹ ہے یہاں پہ دور اوپنر بلیک یہاں پہ کوئی پلیسنگ سیم بلیک ہے بھائی صاحب اور یہاں پہ نیچے پانی کی بوتل کے لئے سپیس مل جائے گا اندر کا پورا لی آؤٹ اس طریقے کا آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا تو ٹھیک ہے پورا پورا بلیک تو میں آپ کو بتایا یہ اندر بیٹھ کے بات کریں گے تو بھائی صاحب لیگ روم ہیڈ روم میں کہیں سے کہیں تک کوئی پریشنیلیاں نہیں ہے انٹر تھائی سپورٹ بہت زیادہ بڑی ہے اگر آپ کوئی ادھر ایسی ادھر ایسی وی ایوی سے کمپیر کریں گے تو بھی بہت زیادہ اس پیس آپ کو اس میں مل جائے گا کوئی بھی مطلب ایری ایری فیل ہوتا ہے بیچا بیچا نہیں لگتا ہے اور یہاں سے اس کو فرش کو دیکھیں گے آپ اپنا رکو اس کے ایک دو انچ اٹھا ہوا ہے چار اس میں آپ کو ایڈیسٹیبل ہیڈ ریسٹ مل جاتے ہیں ایک آم ریسٹ مل جاتا ہے اندر سے پورا کیبن کا ویو اس طریقے کا آپ کو دیکھی جاتا ہے تین گریب ہینڈلز آپ کو اوپر دیکھنے کے لئے مل جائیں گے یہاں پہ کچھ نگا بھی سکتے ہیں ایک لیم ملتا ہے آپ کو سینٹر میں ہی آگے اور پیچھے کا دونوں کا یہی کام کرے گا تو یہ تو چیز ہوگئی بھائی صاحب اس طریقے کی سسٹی فورٹی کا بھی اس میں آپ کو آپشن مل جاتا ہے پورا کا پورا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ایک چیز اور بڑھیا لگی کہ اس میں اس پیس بہت زیادہ بڑھیا ہے اس پیس کے معاملے آپ کہیں سکیں ہیں تک کوئی کوئی نہیں ہے اب تھوڑے سی بات کریں گے کسی موٹر وغیرہ کے بارے میں اس میں انسلیسنگ پیڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رکھے ویسے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اس میں کیونکہ گاڑی کافی زیادہ سیلنٹ ہے آواز نہیں کرتی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بیٹر پیک کی بات کریں گے اس میں جو بیٹر پیک آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے 34.5 کلو ہرس پاور کا آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور جو اس کی موٹر ہے وہ آپ کو ون فورٹی سیون بی ایچ پی کی پاور اور تھری ٹین اینم کا ٹورک آپ کو ازلی رام سے نکال کے دیتی ہے وہیں کمپنی کے لیے ہم کرتی ہے ون چارج میں تھری سیونٹی فائیو یہ رن کرے گی آپ کو اس کا ایک دم ایوریز دے گی اور اتنے ہی اسری ہی رینج بتائی جا رہی ہے جو ون ٹائم میں تھری سیونٹی فائیو کی رینج آپ کو دے گی وہیں چارجنگ کے بعد کریں اس کو میکسیمم سکس سارس آلماسٹ لگیں گے آپ کو چارج ہونے میں فیفٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اینڈ آپ کو اس کو فاسٹ چارجنگ پر لگاتے ہیں تو یہ آپ کا آٹھ چھ گھنٹے سے پہلے پہلے آپ کو فل چارج ایٹی پرسنٹ تک ہو جاتی ہے تو یہ تھی بھائیو ہمارے اس طریقے کے ایک سی بھی فور ڈبلو کی بہت اچھی سے کچھ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں کچھ سمجھانے کوشش کی دکھانے کوشش کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو بھائیو سب لائک شیئر سبسکرائب چرور کرنا میرے چینل کو اوکی ہمیں بلتا ہوں